راجب بھئی عرغورات یا پرطاب سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جل چکے ہیں راجب بھئی آپ کیسے ملائم سنگھ یادہ کو یاد کریں گے مجھ ہی یاد ہے کئی انٹریویو کے دوران آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ کیسے آپ سے ان کی بلاقات ہوتی رہی ہے اور کئی ایسے واقعہ جو آپ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں دیکھیں نیتا جی سر سے بڑی بات ان کا سمان اور ان کے چاہنے والے وہ دل کے باہر بھی تھے اور انہوں نے بھی جب وہ مقمنتلی رہے تو دلی بھاؤناوں سے اوپر اٹھ کر کے کام کیا یعنی دوسرے دل کے بھی نیتا ودایق اسی ادھکار پوروک ان کے پاس جاتے تھے ان کا کام ہوتا تھا اور وہ سنتوش پوکر کے واپس آتے تھے نیتا جی کے ندھن سے ایک یگزہ آفتان ہوا ہے ایک یگزہ آفت ہوا ہے اور اس کی بھرپائی کر پانا سمبھو نہیں ہے کسی کے لیے اور اس کو شبدوں میں بیان بھی نہیں کیا جائے اس سمائے جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں وہ چاہے سپا میں ہو یا سپا کے باہر کے ہو وہ سب ہی شوکا کو انہیں سب دیں اور ایشور سے یہ کام نہ کرتے ہیں کہ ان کی آسمہ کو اپنے شیچرنوں میں سٹھان دیں راجبیہ ابھی آپ گئے تھے میدانتہ اسپطال آپ نے حالچال بھی لیا تھا جا کے ملائم سنگھ جی کا ظاہر ایک اکلیش اور ان کے تمام چاہنے والے ملائم سنگھ کے یہ امید کر رہے تھے کہ وہ جلد صحتیاب ہو کے لوٹیں گے وہاں سے تو اس دن جب آپ گئے تو آپ کو کیا خبر ملی تھی کیسی طبیعت تھی اس دن ملائم سنگھ جی کی ڈاکٹر کے انصار وہ جو دوائیاں ان کو دی جا رہے تھیں اور جو لائف سپورٹ سسٹم پہ تھے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یعنی کہ صدار نہیں ہو رہا تھا یہ ڈاکٹر کا اس سمیہ کا کہنا تھا جب ہم گئے تھے اور اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں تو جو بھی پریاض کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا دعا اور دعا دونوں بھی اثر رہے وہ آج نہیں ہیں تو ہم سبھی لوگوں کی توک تمیدرائیں ان کے ساتھ ہیں ایسا کوئی لمحہ جو آپ ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں جو راجنیتی سے پرے آپ کا ویکتتو طور پر رہا ہو ان کے ساتھ برابر ان کا سنہیں ملتا رہا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا وہ چاہے بڑے آدمی سے ملیں یا کسی بہت گریب یا سامان نیو ویکتی سے ملیں سب کو محتو دینا اور کبھی بھی کوئی گریب سے گریب آدمی بھی اگر پہنچا ہے تو اس کو یہ نہیں لگا کہ ہماری اپیقشا ہوئی ہم کو محتو نہیں دیا گیا یا ہماری بات نہیں سنی گئی تو زمین سے جڑے ہوئے نیتا جی کی کارشریلی ہمیشہ رہی اور پنگھرشوں کے مادیمتے انہوں نے آج ہی اونچہ اتراب کی ہے اور ہر در میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس وقت کی اگر آپ بتائیں بات بتائیں راجہ بھیہ جب آپ نے اپنی الگ پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ملائم سینجی کا ریاکشن کیسا تھا اس اس سمائے بھی نیتا جی سے بات ہوئی جب ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے شب کامنا دی اور اتنا ہی نہیں ہر ورش ان کے جنم دن پر ان کو پرنام کرنے ان کا آشیرواد لینے جاتا تھا اور جب ہمارا جنم دن ہوتا تھا یا ہولی بھی پاولی کشیرہ کوئی بھی تیوہار ہوتا تھا تو نیمت روح سے ان کا فون آ رہا تھا شب کامناوں کے لیے یہ بہت بڑی بارت ہے راجہ بھی آپ نے کئی بار آپ نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کئی دفعہ کی جب بھی اتر پردیش کی سیاست کی بات ہوتی تو ملائم سنگھ یادو کی بات ضرور ہوتی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ نے تمام یادے جو آپ کی نیتا جی کے ساتھ نہیں ہوں آپ نے ہم سے شیئر کی